ایک آزار کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا اور ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات کے کنارے کو قابو کر لیا اور آل رسول پہ پانی بند کر دیا جائے یار کمال کی بات تو پھر عمر بن سعید یہ سعید بن ابی وقاص کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی اتنے بڑے صحابی کا بیٹا اور جب لشک رامنے سامنے ہوئے تو اس نے تیر نکالا اور چلا کر کا گوا رہو پہلا تیر میں نے چلایا ہے اور کس بات پہ بگ گیا کہ ابن زیادہ نے کہا تمہیں خوراسان کا گورنر بنا دوں گا تم جا کے حسینی لشکر کو قتل کر دا تو وہ خوراسان یا آغانستان کو خوراسان کہتے تھے خوراسان کی گورنرہی کے لیے اس نے ایمان کا صدع کر دیا اتنے بڑے صحابی کا بیٹ خیر نبیوں کی اولاد کافر ہو گئی تو صحابی تو نبی سے نیچے ہی ہوتا ہے حضن علیہ السلام کا بیٹا کافر بیوی کافر فلوت علیہ السلام کی بیوی کافر یہ تو اللہ کے نظام ہے تو وہ لشکر لے کر آیا تو یہ شمر بن زل جوشن جوشن کہتے ہیں زرہ کو جیسے درع 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 کا لفظ تو عام ہے مشہور ہے لیکن جوشن بھی زرہ کو کہتے ہیں اب آسی خلیفت ہم اکتا در اس کے دور میں وفد آیا روم اہل روم کا تو اس نے پورے شہر میں سونے کی زرہیں بنا کر لٹکا دی پورے بغداد کو اس نے سونے کی زروں سے مزین کر دیا وہ جب آئے تو ان کو وہ سونے کی زریں دیکھ کر رہے ہیں انہیں تو پیشاب نکل کر ایسا اس نے اپنا روبہ دب دبا دکھایا تو جوشن کہتے ہیں زرہ کو تو اس کے والد کا نام ہے شرحبیل بن آور شرحبیل بن آور اس کے باپ کا نام ہے ذل جوشن نام نہیں ہے ذل جوشن اس لیے ہے کہ عرب میں سب سے پہلی زرہ اس نے پہنی تھی جو ایران کے بادشاہ نے اس کو دی تھی تو اس سے اس کا لکب پڑا ذل جوشن اس کا یہ بیٹا تھا خبیص اور یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں تھا صفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھیوں میں حضرویہ سے لڑا تھا اور بس پھر پیسے کی کھنک میں اندھا ہو گیا یہ چتکبرہ تھا برس ہو گئی تھی پھل بیری جب لشکرام نے سامنے ہوئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ رسول اللہ اکبر اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تو لوگوں نے ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرہ کتہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے تو وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے تو آپ کے جمرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو جنگ کرو باقی تو عمر بن ساتھ جو تھا وہ تھا کہ کوئی مسالت کی شکل نکل اسناکر کا جنگ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی محلت دو سوچنے کے لئے وہ دن تھا جمعہ رات کا نو محرم تو بڑے خوش ہو کہ گھن ٹھیک تو رات کو آپ نے کافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ میں اپنے آپ کو موت کے لئے پیش کر دوں گا تم کیوں مرتے ہو میری لئے تو انہوں نے کہا کہ حسین مارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں اور حجب بات ہے چار ہزار کلشکر غمر بن سعد لے کر آیا ہزار ہر بن یزید لے کر آیا پانچ ہزار ہو گئے اور ادھر بتیس گھوڑ سوار اور چالیس پیدل بہتر پانچ ہزار بہتر کیا جوڑ بنتا لیکن کیا چغر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی زبا ہو جائیں گے آسم کے عبازو ٹروٹا پانچ سال کے عمر تھی میرا جو درمیان والا بیٹ تو وہ اس کو نہ چڑھا رہے تھے تو اس کی چیخیں نکلی تو میں بھاگ کے باہر نکل گیا مجھ سے اس کی چیخیں سنی نہیں گئیں وہ کیا ہے ہستی ہے جس کے سامنے جگر گوشوں کو تلواروں سے زبا کیا جا رہا ہو اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کچھ نہ ہو ادھر آسے تمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائج تو آپ نے رائٹ سائٹ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر درمیان میں عباس بن علی کو جو آپ کے بھائی ہیں حضرت علی کے چھے بیٹے شہید امام حسین چھٹے ہیں پانچ بھائی آپ کے دوسری ماں سے تھے جو حضرت علی نے شادیاں کی حضرت علی نے آٹھ شادیاں کی تھی یکے بات دیکھ رہے تو پانچ وہ اور چھٹے حسین اور علی کی ساری اولاد اہلِ بیت ہیں تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انتسقتی ورجائی ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انتسقتی ورجائی اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا چھوڑی چلی اسماعیل کی گردن پر اللہ نے ہٹا دی چھوڑی چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر میرے نبی کا والد اللہ نے ہٹا دی اب حسین کی باری آئی تو چلایا تھا اب تصور کرو کہ اوپر سورج پانی بند تھا خبیصوں نے پانی بند کر دیا بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہا ہے پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا جہاں نے لڑ بھڑ کے کوئی تیس کے بتیس مشکیز پانی کے بھر کے لے کر آئے لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا پیاس سے زبانیں بچوں کے بھی نکلی ہوئی ہیں اور حسینی لشکر پیسہ لڑ رہا ہے اوپر دھوپ کی سورج کی آگئے نیچے ریت کی آگئے ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑ کھڑاہٹ ہے اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت اہلا عندنا من العاصلی پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ معبود تم موت سے ڈراتے ہو تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی بہتر آدمی پانچ ہزار سے کیسے لڑ سکتے تھے جانے ہی دینی تھی تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا گھوڑوں کو شمیر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگیں حربین یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن ساتھ سے پوچھا تم واقعی لڑو گے کہنے نے کہا ہاں کہنے نے کہا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہنے سے پہلے اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے اور آکر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے میں معافی چاہتا ہوں میں اپنی جان کا نظران آپ کے قدموں میں پیش کروں گا ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا باپ بیٹا دونوں شہید ہوئی اور وہ حضرت حضرت حسین کے ساتھ مل گیا اٹھارہ سو اکتیس میں سیدہ میں شہید رحمت اللہ علیہ بالاکورٹ کے مقام پر شیر سنگھ سکھ جرنیل لاہور سے خوج لے کر آیا تھا یہ چند ازار تھے جب آپ نے سامنے لشکر ہوئے تو ایک سکھ وہاں سے دوڑا یا اللہ خاتم ایمان پہ ہو اور اس نے آ کر اپنی وہ کڑا اتارا اور سیدہ میں شہید کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیے اور سیدہ میں شہید کے لشکر سے ایک آدمی نکلا اور جا کر سکھوں کے لشکر میں شریک ہو گیا وہ ادھر سے مارا گیا یہ ادھر سے صرف کلمہ پڑھ کے شہادت کا درجہ پا کے جنت میں شدہ گیا اللہ برے خاتمہ سے بچائے اللہ بری موت سے بچائے اللہ نے ایمان دیا ہے ایمان پر ہی موت آئے تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا اببہ جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہوں تو ان نے اجازت دی تو شیر کی طرح انہیں حملہ کیا چاروں طرف نرغے میں آیا اور زبا ہو گیا تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے پھر قاسم بن حسن حسینی کافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے پھر وہ آگے بڑے حضرت حسن کے چار بیٹے شہید ہوئے تو جب ان پر تلوار پڑی تو ان کا یا عمہ آئے چچا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی تنہما داو داو شکت سارا بدن خون مخون تھا اب نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا اس کا ایک ہاتھ کار دیا پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے آئی تیرا چچا بڑا بے بس یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی زبا کر دی تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے حضرت حسن کے عبوبکر حسن ابوبکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ محمد عثمان جعفر عباس حسین چھے شہید ہوئے اور پھر جب آپ آخر میں آپ رہے گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلائے آپ زخمی ہو چکے تھے بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈریکٹ وار کل میں سے ڈر رہا تھا تو آپ نے عبداللہ کو بلائے دو سال ان کے عمر تھی ان کو لے کے گود میں بٹھایا اپنے خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر لینے لیکن ایک ابن الموقت تھا کوفے کا اس نے تاک کے تیر مارا تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا ہم یہ تاریخ بولا دے جب عبداللہ کی گردن ڈھل کی اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے گی اور یوں آسمان کے در پر آئے کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق آسمان کے فرشتوں کا اے اللہ تم مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں ان سے انتقام تو ہی لینا انہوں نے تیرے نبی کے اولاد کو زبا کر دی بیٹا میں مرغا زبا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوا جانوروں کی قربانی قربانی پہ جانور کے اوپر کھڑانا ہوتا ہے میں ایک دو قربانیاں دیکھیں پھر مجھے حمت نے میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور یہاں بچے سے بہت دو سال کا بچہ کتنا پیرا ہوتا ہے اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے اور باپ کی گود میں اس کی گرڈن ٹھلک جائے سوچو تجھ سے میں اہلِ بیت کا مراسی ہوں میں دو ہزار ایک سے روزہ اکدس پہ جاتا تھا اور آپ کا پورا نصب نامہ پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا تھا یہ ہمارے مراسی آتے ہیں تو میرے باپ دادے پردادے کے نام لے کر کہتے ہیں جھوٹے سچے ان کی تاریخیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے مراسی ہماری جھوٹی تاریخیں کرتے ہیں پر آپ تو سچے ہماری تاریخ سے بھی گو پر مجھے اپنا مراسی بنا رہے ہیں میں آپ کا مراسی بننے چاہتا ہوں اور پھر میں جیسے یہ ہمارے مراسی کہتا ہے نا سرداریاں قیم دیر عباد میاں لا بخش دے میاں ناہ تلی دے میاں کانے دے یہ میرے باپ دادا پردادا تو میں وہاں روزہ اکدس پہ کھڑے ہو کر میں وہاں ایچھے تو نہیں کر سکتا تھا سپائی کھڑے ہوتے تھے لیکن ہاتھ باندھے ہوئے میں تصور میں ہاتھ کھڑے کر رہا تھا دیر عباد محمد مصطفیٰ دے دیر عباد علی دے جعفر دے دیر عباد حسن دے حسین دے یہ میں تصور میں جب سے جا رہا ہوں میں نے سن دو ہزار میں میں نے نصب یاد کیا تھا اور اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا تو تین سال پہلے حارون آباد گیا تھا تو مغرب کے بعد بیان تھا تو میں بیٹھا تھا نواز کے انتظار میں ایک شخص آئے حیدر شاہ ان کا نام تھا کہنے کے جی اچھا اور ہمارے مراسیوں میں ایک مراسی ہے اس کا نام ہے صدیق وہ بہت مسکین شکل ہے اس کو دیکھتے ہی ترس آ جاتا ہے تو میں کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنے صدیق مراسی بنا لے میرے پاس علم کوئی نہیں میرے پاس دقوا کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے آپ کے خاندان سے پیار کرتا ہوں اور میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے آپ صدیق مراسی بنا لے وہ سب سے سب سے معصوم اور مسکین شکل کا ہے بوڑا ہے تو وہ حیدر شاہ میرے پاس اب یہ تو میری اور میرے اللہ کی بات تھی تو وہ حیدر شاہ تھے کہنے لے گے جی میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا مجمع ہے میں نے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے تو ان کا یہ مجمع امام حسین کے گھر جمع ہے فکمہ سے راستہ بنا کے گیا میں نے کہا السلام علیکم یا امام تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تارک جمیل سے تارک جمیل کو ہمارا پیغام دو کہ ہم نے اسے اپنا صدیق مراسی بنا لیا ارقبو محمدن فی اہل بیتی یہ اہل بیت کی ضد میں شروع ہوگا تو وہ صدیق جو تھا نا کوئی شے مہینے سے کہہ رہا تھا فرج لائے دے فرج لائے دے میں کہتا تھا تب بیلوی پھر میں ہی بھرمائے ہوتا تو بھرمائے تو میں اس کو لے کے نہیں دے رہا تھا جب وہ اس نے مجھے کہا کہ یہ پیغام ہے تو میں نے آتے ہی کہا صدیق مراسی کو فرج لے کر دو مولیت شام سے کہا کہ اس کو فرج اٹھوا کے دو تو اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس ہوا 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 کہاں سے الفاظ لاؤں دکھ کے درد کے غم کے نوہے مرسیے کہاں پہنچتے ہیں غم حسین کو جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا کندے پہ بٹھایا سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے دیئے وہ تیروں سے چھلنی ہے نیزوں سے چھلنی ہے تو شمر خبیص نے کہا حملہ کرو اس کو قتل کرو آپ کوئی بڑھنے کے لئے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی بڑھتے کونیوں تو زورہ بن شریق تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندے پر تو اب لڑکھڑا آگئے جان تو پہلے ہی نکلی پڑی تھی تو اب لڑکھڑا آکے گرے تو پھر شمر نے خولی بن جزیز سے کہا کہ سر کٹو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کام پنے لگا تو اس نے شمر نے اسے گالی تھی لیکن وہ آگے نہیں بڑھا تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گردن پہ میرے نبی کے بوسے لے گئے تھے اسی پہ خنجر شدائے تھے زبا کرتے ہیں کربلا ایک پیغام ہے یہ اس لئے نہیں ہے کہ ہم دس دن رو 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 کے بس چھٹی کر لیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آن جان مال اولاد قربان کرنے پڑھے تو سستہ سودا ہے زندگی تو آخرت کی شمر بھی مر گیا قتل ہوا خبیص ابن زیاد بھی قتل ہوا ایک بھی زندہ نہیں بچا اپنی موت مرا ہو سب قتل ہو پانچ ہزار کے پانچ ہزار ابن زیاد کہ جب سر لائے گیا مصطب بن زبیر کے ساتھ مختار سقی کے سامنے اور ان کے باقیوں کے سر بھی رکھے شمر کے بھی دو تو ایک سانپ آیا پتلہ سا وہ آ کر ابن زیاد کے ناک میں گس گیا اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں گسا پھر مو سے نکلا پھر ناک میں گسا پھر مو سے نکلا مسلسل وہ سانپ اس کی ناک میں داخل ہوتا مو سے نکلتا پر ایک طرف چلا گیا اللہ نے دنیا میں دیکھایا کہ یہ قبیس سانپوں کے سپرد کیا جائے گا جب گلہ کارٹ کے نیزے پہ چھڑا دیا تو پھر زینان خانے کو پکڑا گیا تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے چھے بھائیوں کی شہادت دیکھی دو بیٹوں کی شہادت دیکھی آن اور عبداللہ آپ عبداللہ بین جعفر کی زوجہ محترمہ تھی ان سے دو بیٹے تھے آن اور عبداللہ دو بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا چھے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا سارے خاندان کو زبا ہوتے دیکھا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں کہنا ہے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا یوسف اور وہ بھی مل گیا تھا تو اس کے لیے چالیس سال وہ روتے روتے آنکھیں گوہ بیٹھے اور میں نے تو اپنے سارے خاندان اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھا خاندان بھی خاندان نبوت اور یہاں یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے لانا تو ایسے لوگوں پر اہلِ بیت کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے کتنے علماء نے مجھ پر عظام لگا ہے کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے اہلِ بیت کو بیان کر دو لانا تو تمہاری عقلوں پر امام شافی کا قول یاد نہیں ہے میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا اب تو بھول بھولا گیا کہ اگر اہلِ بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو میں بھی شیعہ ہوں تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑ گیا اور زینب اور ان کو لے جانے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑھے ہوئے تھے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے چھوٹا سماسوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا سَلَّا عَلَيْكَ الْإِلَٰهَ وَمَلَكُ السَّمَرَ ہائے مُحَمَّدَا آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو حَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمَّلُ جِبْ مُقَطَّعُ الْعَضَحَمْ اے مُحَمَّد اے مُحَمَّدَ اے حُسَيْن پڑھا ہوا ہے اس کا لاشا بے گورو کفن میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج حُسَيْن کی بارات ہے مُزَمِّلُ الدِّمَ اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے مُقَطَّعُ الْعَالَ اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجا جائے بناتوں کا سبایا آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں وَزُرُّرِيَتُوں کا مُقَطَّلَ آپ کی نسل زبا کر دی گئی تَسْفِيَ عَلَيْهَرْ رَيْعَا کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگیں انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا ہے مجھے ایک دفعہ ایک اہلِ تشریف بھائی کا فون آیا کہ مولانا آپ ہمارے امام بارگاہ میں آ کر دس دن اہلِ بیعت کی شان بیان کریں ہم آپ کو خوش کر دیں گے خوش کر دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں چنگے چوکھوئی پیسے دینے دیں پھر انہوں نے مجھے میں نے کہا میرے بھائی میں اس کا صلح اہلِ بیعت سے لوں گا آپ سے نہیں میں معافی چاہتا ہوں میں نہیں آوں گا میں اہلِ بیعت کے شان بیان کرتا ہوں ان کا مراسی بن کے مجھے اس پہ پیسہ نہیں چاہیے فرزق نے جن العبدین رضی اللہ عنہ کو شان میں قصیدہ لکھا تو اس پر ہشام نے اس کو قید کر دیا حصفان تو انہوں نے قید میں اس کو دس ہزار درم بھیجے تو فرزق کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا کہنے لگا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لئے آپ کی تعریف میں نے پیسے کے لئے نہیں کی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے کی ہے میں نہیں لیتا واپس کر دی تو امام جن العبدین نے پھر دوبارہ پھیجے اور کہا اہل بیعت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی تم قبول کر لو تمہاری نیت کا عجر بھی تمہیں مل کوفے کے بزاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی ہونٹوں پہ ماری ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو زید بن ارکم تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہنے کے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لیں میں نے اپنے نبی کو دیکھا انہوں ہونٹوں کو چومتے ہوئے یہاں چھڑی نہ ماتا کہنے کے لئے تو بڑا سٹھی آگیا ہے اور نہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا پھر وہ سر شام بیجا جا رہا ہے اور یہ زید کے سامنے رکھا جا رہا ہے پھر وہ چھڑی مار رہا ہے ابو برزہ اسلامی کھڑے ہو کر کہتے ہیں شڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو میں نے نبی کھونٹوں کے ساتھ لکھتے ہوئے دیکھا یہ تو حال کیا اہلِ بیت کے ساتھ باراز میرے بھائیو اہلِ بیت آپ نے فرما اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی میں تمہیں اہلِ بیت کے بارے میں دراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے دراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے دراتا ہوں غدیرِ خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا برعدہ اسلامی آیا اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگی تو آپ نے موں پھیر لی پھر شکایت کی تو آپ نے کہا بریدہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے کج بلکل تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں کربلا ایک سبق ہے